ساری بجلی آپ کو دینے کو تیار ہوں جو جس قیمت پر ملتی ہے وہ آپ لے لیجئے جو ہے کیا عوام تیار ہے آج ہم نے ایک بات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اور وہ بات یہ پیش کی ہے کہ کراچی سے تربت تک تمام بزنس کمیونٹی اکٹھی ہے کراچی سے تربت تک تمام بزنس کمیونٹی ایک ہی بات کر رہی ہے ہمیں آئی پی پی کے معاہدے منظور نہیں آپ حکومت کو ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کا قدم اٹھائیں آج ہم پوری بزنس کمیونٹی یہ پہلے کانفیڈنس حکومت کو دے رہے ہیں آپ قدم اٹھائیں پوری بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے چاہے وہ لیگل ہے چاہے وہ سوشل ہے چاہے وہ اکنامک ہے چاہے وہ ہماری تنظیم کی طرف سے فیڈریشن کی طرف سے چالیس لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہمارا رول ہے ہم وہ ادا کرنے کو تیار ہے پہلا رول میں نے ابھی ادا کر دیا اگر پاکستان کو چلنا ہے اگر پاکستان کو چلنا ہے تو یہ کپیسٹی پیمنٹ جو اس سال 2.2 اگلے سال 2.8 اور اتنے ہی میگا وارٹ جتنے میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ اس سال اتنے ہی میگا وارٹ بلکہ اس سے بھی کم اگلے سال یہ پاکستان آگے نہیں چل سکتا اس نظام کو ہم آج چیلنج کر رہے ہیں ان کانٹریکس کو چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا پاکستان کی سالمیت پاکستان کی ڈیولپمنٹ اس قسم کے ایگرمنٹس کے ساتھ نہیں ہیں میں یہ تمام چیزیں آپ کو اگزیکٹ اپنی جو ہے ٹوٹر میں کل صبح سارے خاندانوں کے نام کے ساتھ سارے پلانٹوں کی پیمنٹ کے ساتھ آپ کو صبح ٹوٹر پہ پیش کر دوں گا ہمیں معلوم ہے ایک ایک ڈالر کتنی مشکل سے پاکستان میں انویسمنٹ کی جاتی ہے بہت جار سر بہت پہلے جو ہے وہ انویسمنٹ جو کی گئی ہے اس کو پر نظر مار لیں کہ یہ کیا انویسمنٹ جو کی گئی ہے کیا یہ انویسمنٹ ہے یہ خود دیکھ لیں اور کیا یہ کانٹریکٹ جن ایگرمنٹ کیا گیا ہے کہ بند پلانٹو کو زیرو پرسنٹ پہ ہزار ہزار کروپے مہینہ دے رہے ہیں کیا یہ جائز ہے اور اگر یہ دونوں چیزیں کے ساتھ ہم ان کو قانونی طور پہ ان کو ہم گائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ ہم کسی انویسٹر کے کسی رائٹ کے خلاف نہیں ہیں بٹ ہم انویسٹر کے رائٹ کی بات کر رہے ہیں ہم فراڈلینڈ کانٹریکٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ملک کے ساتھ جنہوں نے جو ہے وہ اس قسم کے ایگرمنٹ کر کے کہ چار سنٹ کا ایس ایم تنویر صاحب نے کیا ہوا ہے اور اسی وقت چودہ سنٹ کا ایک دوسرے آدمی نے کیا ہوا ہے کیا یہ کانٹریکٹس ملک میں چل سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں چار سنٹ ونٹ پہ چل رہا ہو اور اسی وقت میں چودہ سنٹ چل رہا ہو تو یہ تمام چیزیں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اور ہم صرف آپ سے آج ریکویسٹ کرنے ہیں آج پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہے آج پوری پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے ایک آواز دی ہے کہ ہم آئی پی پی ایگرمنٹ کے خلاف ہیں یہ ہمارا آج کا بیانیاں ہے ہم اس بیانیوں کو لے کے چل رہے ہیں کہ پاکستان میں بجلی کی قیمت تیس روپے ہونی چاہیے ہم نے پورا حساب ہم سب کاروباری لوگ ہیں کہ اگر یہ آٹھ روپے کی کپیسٹی پیمنٹ ہو دس روپے ساٹھ پیسے کا آج فیول ہے پاکستان میں ہمارے پاس اللہ کی رحمت ہے ہوا بھی ہے سورج بھی ہے کول بھی ہے پانی بھی ہے ہمارے پاس نیوکلئر بھی ہے سب کا روپے جو ہے وہ دس روپے ساٹھ پیسے ہے کامران صاحب آگے آجے سب کا دس روپے ساٹھ پیسے سب کا فیول اور اگر آٹھ روپے آپ کے پاس اس کی کپیسٹی چیمٹ ہو تو یہ اٹھارہ روپے ساٹھ پیسے بنتے ہیں آپ کے چار روپے ڈسٹیبوشن لاؤسز بھی ہو تو بائیس روپے بنتے ہیں اگر بیس پرسنٹ کا ٹیکس بھی ہو تو اٹھائیس روپے بنتے ہیں میں آپ کے سامنے کیلپولیشن پیش کر رہا ہوں تو کیوں جو ہے حکومت جس کو دس روپے ساٹھ پیسے کا فیول مل رہا ہے ایوریج دس روپے ساٹھ پیسے کا فیول آج خود نیپرا کہہ رہی ہے مجھے دس روپے ساٹھ پیسے کا فیول ہے کوئلہ بگاس نیوکلئر پانی ہوا سولر ہر چیز کی ایوریج وہ خود کہہ رہے ہیں دس روپے تو اس کے بعد وہ ساٹھ روپے میں بیچ کے گھاٹا کر رہے ہیں تو میں اگلی بات یہ کہتا ہوں حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے 52% پلانٹس حکومت کے ہیں ساری ڈسٹریبوشن کمپنیز حکومت کے ہیں اس کو پرائیوٹائز کریں لوگ اپنی ذمہ داری خود کریں جو آپ نے کہا ٹیک این پی کانٹریک حکومت کے 52% پلانٹ ہیں کیوں پرائیوٹائز نہیں کرتے اور کہیں جو بجلی بیچ سکتا ہے ایک ایکسچینج بنائیں اور وہ ایکسچینج بنا کے بجلی ون سنگل بائر کیوں ہیں حکومت پاکستان یہ جو ہے وہ پاور ایکسچینج کیوں نہیں ہے ہمارے پاس اور بولیں ان پلانٹس کو پرائیوٹائز کر کے حکومت کا کیا کام ہے بند کر کے پلانٹ رکھے ہوئے ہیں بند کر کے پلانٹ رکھے اس کی کپیسٹی پیمنٹ لوگوں سے لے رہے ہیں ان کو پرائیوٹائز کر کے لوگوں کو کہیں چلاو اپنی بجلی جاؤ بیچو اپنی مگلی جس بھی ہمیں بیچ سکتے ہو کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کس نے روکا ہوا ہے اس سارے کام سے ہم بات آئی پی پی کانٹریکس کی تو بات کر رہے ہیں جیسے میرے بھائی کے دو ہیں باون فیصد باون فیصد یہ کپیسٹی حکومت پاکستان کی کس نے روکا ہے آپ پیچھے پوچھئے پوچھئے نا پلیز حکومت سے میرے بیابتے کس نے روکا ہے ان کو کہ یہ آپ ٹیک اور پی بند کریں اور ٹیک اور پی پہ اپنے پلانٹ چلائیں ایفیشنٹی چلا کے دکھائیں کس نے روکا ہے ان کو اس میں تو کوئی چائنہ نہیں منا کر رہا اس میں تو کوئی ورلڈ بینک منا نہیں کر رہا کیا منا ہے پلانٹ لگا ہے اور اس کو بند کر کے حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ میں نے لوگوں سے ویسے لینے خود ہی اپنے سے کانٹریک کیا ہوئے ٹیک اور پی کا دوسروں کی بات تو چھوڑیں باون فیصد پلانٹ ایسے آپ سب کو ان حقائق کا بتانے کا مقصد یہ ہے انہم علا مالہ بالنیت سارے عملوں کا دارمدان نیت پر ہے آج اگر ہماری حکومت یہ نیت کر لے یہ معاملات حال کرنے ہیں تو میرے خیال میں یہ ساٹھ روز کے اندر یہ حکومت تمام چیزیں ٹھیک کر سکتی ہیں کیونکہ میں نے کہا باون فیصد تو حکومت کے اپنے پلانٹس ہیں جس میں ٹیک اور پی لے رہے ہیں جن کی ایفیشنسی جیسے میں نے کہا سارے پلانٹوں کی تیس فیصد بھی نہیں ہے آپ خل خود دیکھ لیجئے گا جب آپ کو ہر پلانٹ کی ڈیٹیل آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس معاملے کو لے کے چکلاؤں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے جب میں نے دیکھا ہے کہ اتنی تکلیف ہماری قوم کی ہوئی ہے مجھ سے لوگ بار بار سوال پوچھتے ہیں اے آپ نے اس وقت کیوں نہیں لیا جب آپ کیئر ٹیکر منسٹر تھے میں آپ کو جواب دیتا ہوں جو میری ذمہ داری تھی میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے چاہے وہ کامرس تھی چاہے وہ انڈسٹری تھی چاہے وہ انویسمنٹ تھی پوری کی انرجی میری ذمہ داری نہیں تھی جب میں نے آکے قوم کی تکلیف اور جو یہ چیزیں دیکھی تو یہ تکلیف دیکھنے کے بعد میرے لیے بہت آسان تھا میں بھی آنکھ بند کر کے جو ہے وہ بیٹھا رہتا مجھ سے نہیں بیٹھا گیا اور جب میں نے اور ڈیٹیل گئی دیکھی کہ یہ باون پرسنٹ ہم بات تو کر رہے ہیں کہ یہ چائنہ کی اگریفنس اس کا چائنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق صرف انکامپیٹنس ان ایفیشنسی اور میس منیجمنٹ سے ہے اس کا کسی چیز سے اور کوئی تعلق نہیں اگر میں اپنی مل بند کر دوں اور آپ سب سے اس کا خرچہ لے لوں اور بونوں کے جناب یہ اگریفنٹ ہے میرا میرے ساتھ میرا میرے ساتھ اگریفنٹ ہے کہ میں نے آپ سے پیسے نہیں تو حکومت is of the people by the people for the people government is of the people by the people for the people ہم یہی سوال پوچھ رہے ہیں ہمیں قوم کو انصاف چاہیے قوم یہ بجلی کے بال ادا نہیں کر سکتی